وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ اور پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت جمائمہ بھی افغانستان پر آخر کار بول پڑی اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے شروع کردہ ہیشٹیک پر ان کی جانب سے بھی موقف واضح کر دیا گیا جمائمہ کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے شروع کیے گئے ٹرنڈ سیو افغان لائیوز کا حصہ بننے کا اعلان کیا گیا وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت بھی وزیراعظم عمران خان کے شروع کیے گئے سیو افغان لائیوز کے ہیشٹیک کا حصہ بن گئی گزشتہ دنوں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ہیشٹیک سیو افغان لائیوز کا ٹرنڈ شروع کیا گیا وزیراعظم نے افغان لوگوں بالخصوص بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے یہ ٹرنڈ بنایا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹویٹر پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹاپ ٹرنڈ بن گیا جمائمہ خان بھی اب اس ٹرنڈ کا حصہ بن چکی ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں ان کا ہی کہنا تھا کہ میں نے افغانستان میں غزائی قلت کا سامنا کرنے والے لاکھوں افراد کے لیے فوری کاروائی کا مطالبہ کرنے والی بڑھتی ہوئی تعداد میں اپنی آواز بھی شامل کر دی ہے ان کی جانب سے ٹویٹر پر سیو افغان لائز کا ہیشٹیک استعمال کیا گیا جمائمہ نے گزشتہ روز ایک ویب بیس ورڈ کیم ورڈ لی کے حوالے سے ٹویٹ کی جس پر ایک پاکستانی صارف نے انہیں ریپلائی کرتے ہوئے غیر متوقع ٹویٹ کر پتلک پوچھا اور ان سے پاکستان واپس آنے کی درخواست بھی کی جس پر ان کی جانب سے واضح کیا گیا کہ عمران خان آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں انہیں ان کے دوستوں کی جانب سے بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ٹویٹ پر صارف پول نے جمائمہ اور پاکستانی صارف کے اس ٹویٹ کے سکرین شوٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ ورڈ لی کے بانی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کے گیم کے بارے میں کی گئی پوسٹ پر اس طرح کا عدی عمل بھی سامنے آ سکتا ہے جبکہ جمائمہ کی جانب سے لکھا گیا کہ ہر ٹویٹ میں انہیں پاکستان آنے کے متعلق کہا جاتا جبکہ انہوں نے اس ٹویٹ کے جواب میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھا اور پاکستان کے ساتھ دل سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا دوسری جانب جمائمہ نے ٹویٹر پر ہونے والی سلچس بات پر عدمل دیتے ہوئے کہا کہ میری باقی زندگی کے لیے ہر ٹویٹ کے جواب میں پاکستان زندہ باد ہی لکھتی رہوں گی اور ان کی جانب سے سیو افغان لائیوز کے متعلق بھی ٹویٹ کر کے وزیراعظم کے ٹرنڈ میں شمولیت اختیار کی گئی ہے